اور جس نے تمہارا یوکاریہ شد کیا اس بالمیک کے چرنوں کا چرنامرت بھی اتھارے کرسن چندر بھگ کرتا رہا پناتماوں جتنے بھی اچھی آتمائیں ہوئی ہیں وہ ذاتی پورن برم سروس رشتی رچنہار کبیر پرمیسور جی یہ وہی پرماتما ہے جو ہم سب کے کل مالک ہیں یہ وہی پرماتما ہے جو کاسی سہر میں ایک جلائے کی بھومی کا کر کے سہ سریر آئے تھے سہ سریر چلے گئے اسی پرمیسور کی اسیم رجا سے پنی آتماؤں کو یہ ستسنگ اپلبد ہو رہا ہے ستسنگ کے ابھاؤں سے یہ پرانی اپنے مول ادیسے کو نہ سمجھ کر اپنے جیون کو منوس جیون کو ویرتھ کر جاتا ہے یہاں کا جو پربو ہے ایککیس برمانڈ کا سوامی برہم جس کو سرپرش سرپرشمین ناسوان پربو سربرہم بھی بولتے ہیں ہم اپنی سنت لینگویج میں پرماتما کبیر جی کی وانی میں اسے چھر برہم بولا ہے چھر برہم مانے ناسوان پربو اچھر برہم یہ پربرہم ہے ویسے اکثر برہم بولتے ہیں ویناسی پرماتما کو لیکن یہاں تین پربو ہیں تین سوامی ہیں مکھے طور پر ایک برہم ایک پربرہم ایک پرم اکثر برہم انہی کو دوسرے سبدوں میں شربرہم کو شرپرش کو جو اکیس برمانڈ کا سوامی ہے اس کو جوت شروپی نرندن بھی کہتے ہیں اس کو شربرہم بھی کہتے ہیں ابھی تک جتنے بھی رسی مہرسی ہوئے ہیں ان کی بودھی کا سطر ان کے اجھاتم گیان کا سطر اس برہم تک ہی پہنچا جبکہ ہمارے صدگرنت پرتیکس پرمان دے رہے ہیں وہ برہم گیت ویدوں کا گیان دیتا ہے برہم ہی گیتہ کا گیان دیتا ہے وہ برہم کہہ رہا ہے کہ وہ پرمانتما جیسے یدوروید اجھائے نمبر چالیس کے سلوک نمبر سترہ میں منطر نمبر سترہ میں یدوروید میں کل چالیس اجھائے ہیں اور چالیس میں اجھائے کا سترمہ منطر لاشٹ منطر ہے یعنی یدوروید کا انتی منطر ہے اس میں سپشت کیا ہے کہ برہم کہہ رہا ہے کہ میں تو اوپر برہم لوگ میں رہتا ہوں اور میرا اوم نام ہے اور وہ پرمانتما وہ پورن پرمانتما تو اوپر پروکس ہے گپت ہے تو پنیاتما یہ ریسی مہرسی ویدوں کو سمدھ نہیں سکے اس کے بھی سے میں پرمیشور کبیر جی نے کہا ہے کہ گروہ بن کا ہن پایا گیا نا جو تھو تھا بس چھڑے ایک موڑ کی سانا گروہ بن بید پڑھ ہے جو پرانی سمجھنا سار رہے اگیانی پنیاتما جن سردھالوں کو اس داس کا ستسنگ سنتے بہت سمیں ہو گیا ہے ان کے حردے میں یہ سچائی سوکار ہو چکی ہے کہ کبیر پرمیشور کے اترکت یا اس پرمیشور سے پریچت ان مہان آتماؤں کو چھوڑ کر اور ورطمان میں اس داس کو چھوڑ کر اور اس داس سے پرابت گیان کے تو اب کہنا ہی کیا ہے تلاکھوں کی سنکھیا میں پرماتما کی آتمائے زاگگی انیتھا اس ویسوہ میں کسی کے پاس یتھارت گیان نہیں ہے ویدوں کا گیان نہیں گیتہ جی کا گیان نہیں پرانوں کا بھی گیان ان پرانوں کے پاٹکوں کو نہیں اور بائبل کے پاٹکوں کو بائبل کا گیان نہیں قرآن شریف کے پاٹکوں کو قرآن شریف کا گیان نہیں اس داس کے سامنے سب سے اپنی سمسچہ یہی آ رہی ہے کہ جو پاٹک جو پنیاتما جس بھی صدگرنت پر آسریت ہیں وہ اسی سے اے پریچت ہیں اور یہ دھی وہ اس سے پریچت ہوتے تو داش دو منٹ میں سمجھا دیتا ہوں کو جیسے ایک سمیں ادھے پور کے اندر ہم ستسنگ کر رہے تھے چار دیوشیوے ستسنگ تھا وہاں ایک بہن اس کو گیتہ جی کے منتر شلوک کنٹھست یاد تھے اور وہ ورت رکھا کرتی سوڑا سکر وار کے اور ایک اور سوم وار کے بیرانی برشبت وار کے کیسے رکھ رہی تھے اور ستسنگ سنا ستسنگ کے بعد وہ نام لینے کے لیے ادھت ہوئی اس کو نیم بتانے لگے تو وہ منع کرگی کہنے لگی میں تو ورت عوض سے رکھوں گی ورت نہیں چھوڑ سکتی تو اس میں وہ میرے پاس لے کر آئے بھگت کہ جی ایسے ایسے بہن کی پروگلم ہے اور بہت اچھی آتما ہے گیان سے پربہاویت ہے پھر میں نے اسے کہا بیٹی تو کون سے گرنط کو ست مانتی ہے پران کو یا گیتہ جی کو کہنے جی گیتہ جی کو میں ڈیلی پارٹ کرتی ہوں میں نے کہا کہ چھٹے دھائے کے سول میں سلوک میں یہ سپس لکھا ہے کہ اردن یہ سادنا یہ یوگ نہ تو ادھک کھانے والے کا اور نہ بلکل کھانے والے کا ارثات ورت رکھنے والے کا نہ ادھک جاگنے والے کا نہ ادھک سونے والے کا سفل ہوتا ہے یعنی ان کا سفل نہیں ہوتا نہ تو بلکل نہ کھاوے اب جیسے یہ داس پہلے انوان جی کا ورث رکھا کرتا منگلوار کا اب منگلوار تو یاد رہ جایا کرتا پھر سارا دن روٹی ہے یاد رہا کرتی کہ اس میں بارہ بجیں گے چھوٹی سی عمر میں لگ گئے تھے بوک سین ہوتی نہیں تھی نجھے کھا کرتے ساں کی چھی زالی گڑی بھی نہ آیا کرتی تو اس بہن نے میرے بولتے ہی بتا دیا کہ میں چھٹے دائے کے سول میں سلوک میں گیتہ جی ایسا لکھا ہے وہاں جی ایسا لکھا ہے پھر اب پڑھے گیتہ جی نے اور سادھ نہ کری گیتہ جی کے بھی پرت تو گیتہ جی کے دہائے نمبر سوڑا کے سلوک نمبر تیس میں یہ بھی کہا ہے کہ ساستر ویدی کو تیاغ کر جو منمانہ آچڑ کرتے ہیں ان کو نہ تو سکھ ہوتا ہے نہ ان کی گتی ہوتی ہے نہ ان کو سدھی پرابت ہوتی ہے useless وہاں کہنے لگے ہاں جی ایسا ہی لکھا ہے اب اس کو سمجھانا آسان ہو گیا وہ ترنت مانے گی ماں پھر گیتہ جی کو فائنل مانتی ہے ست مانتی ہے جس کے بھی پریسات نہ کرنا تیرا کونسا عدیسے ہے پھر بھگوان کے بھی اپدیس لے لیا تو یہ دی ایسے کوئی اس کو یاد بھی ہے کہاں کے لکھ رکھا ہے تو دو منٹ میں سمجھا دیں اور وہ سمجھنے والا جسے نہ بھگوان چاہیے وہ مان جاؤ گا تو پنیاتما پرماتما پورن برم اس میں وہ نے سویم آکر کہ یہ گیان دیا ہے کہ یہ تین پربو ویسے اس کر ہیں ایک برم جو اکیس برمانڈ کا سوامی ہے برما ویشنو محیش رجگن برمان جی سدگن ویشنو جی تمگن شیو جی یہ اس کے پوتر ہے درگا یعنی دیوی یہ اس جوتی نرنجن سرپورس سر برم اکیس برمانڈ کے سوامی کی پتنی ہے اور ویدو میں اس نے اپنا بھی گیان دیا ہے لیکن ویشنو کر پرم اکسر برہم کی زانکاری دی ہے اب تین پربو کون کون سے ہے ایک سر برہم جس کو سر پرس بھی بولتے ہیں یہ اکیس برمانڈ کا پربو ہے سوامی ہے مالک ہے دوسرا اکثر پرس جس کو پربرہم بھی بولتے ہیں اکثر برہم بھی بولتے ہیں ویسے تو اکثر بین عویناسی ہوتا ہے لیکن پویتر شریمت بھگوت گیتہ جہائے نمبر پندرہ کے سلوک سولہ اور سترہ میں یہ بہت اچھی ترہ ڈیفائن کیا ہے تینوں پربووں کی ستھی تھی ادھائے نمبر پندرہ کے سلوک سولہ میں دو پرس یعنی دو پربو بتائے ہیں ایک سر پرس ایک اکثر پرس اور ان دونوں کو ان کے انترگز جتنے پرانی ہیں ان کو ناسوان بتایا ہے اب اکثر پرس اکثر مانے عویناسی لیکن پھر بھی ان کا ناس بتایا ہے شری مد بھگت گیتہ اور جیو آتمہ تو عویناسی جیٹی کی بھی ہے منوس کی بھی ہے جیو آتمہ عویناسی ہوتا ہے شری مد بھگت گیتہ اجھہ نمبر پندرہ کے سلوک نمبر سترہ میں ترنت فینسلہ کر دیا کہ اتم پرس پرمات ایتی ادھار دے اتم پرس یعنی پرشوتم واسطوک پربھو سریش پربیشور جس کو پرمات کہا داتا ہے جو پرمات ما ہے وہ تو کوئی ان ہے سول میں سلوک میں ورن دو پربھو سرپروس اور اکسرپروس سے کوئی اور ہے اور وہی یہ لوگ ترم آویس سے ببرتی اوی ایس ورہ دو تینوں لوگ میں پرویش کر کے سب کا دھارن پوشن کرتا وہ ہے اوی ناسی بھگوان اوی ایس ور اوی ناسی پرویش ور تو پنی آتمو ان تینوں پروہوں کی ستھی ٹھیک ایسی ہے سرپروس یہ اکیس برمان کا سوامی ہے یہ ناسوان ہے یہ سوام گیتہ گیان دیرہا شریف سنم جی میں پرویش کر کہ یہ کال بھی کہلاتا ہے گیتہ جی دہی نمبر گیارہ کے سلوک نمبر بتیس میں کہا کہ میں کال ہوں اور سب کو کھانے کے لئے اب پرویر ہوا ہوں گیتہ دہی نمبر گیارہ کے سلوک نمبر ایکیس میں اردن دیکھ رہا اس کے ورات روپ کو کال کے روپ کو دیکھ رہا اور کہ رہا کہ پروی آپ تو رسیوں کو بھی کھا رہے ہیں دیوتا وں تب یہ کہتا میں تو کال ہوں بھائی سب کو کھانے کے لئے آیا ہوں اور تو نہ لڑے گا تو بھی ماروں گا اس لئے تو نمت بن جا اسی میں تری بھلائی ہے گیتہ گیان داتا کہتا ہے کہ چوتھے دیک پانچ میں اور نو میں سلوک میں اردن تیرے اور میرے بہت جنم ہو چکے ہیں تو نہیں جانتا میں جانتا ہوں میرے کرم اور جنم الوق ہیں شریمت بھگت گیتہ دہ نمبر دس سلوک نمبر دو میں گیتہ گیان داتا کہتا ہے کہ میری ات پتی کو میرے زنم کو یہ نہ تو دیوتا جانتے نہ رسی جانتے کیونکہ یہ میرے سے ہی ات پن ہوئے ہیں اپنے ات پتا کے زنم ڈیٹ آف برت کو شنطان نہیں بتا سکتی دادا جی بتا سکتا ہے تو یہ کہ میری ات پتی کو کوئی نہیں جانتا یا میرے سے ات پن دے ہوتا رسی اس سے دو گیا کہ یہ گیتہ گیتہ گیان داتا ناسوان ہے زنم مرتو ہوتی ہے وہ الوکی کیسے ہے اس کو ڈیفائن کریں گے گیتہ عد ہے نمبر دو سلوک نمبر بارہ میں کہا کہ ارزن یہ ناجان کہ ہم اور تم اور یہ راجہ لوگ اب اب ہی اتھپن ہوئے ہیں تیرے اور میرے اور ان کے پہلے بھی جنم ہوئے پہلے بھی ہم تھے آج بھی ہیں آگے بھی جنم ہوتے رہیں گے اسے سے دعا کہ یہ ناسوان ہے یہ بھی جنم اور مرتو کے روگ سے گرشت ہے کون اکیش برمہنڈ کا سوامی برم سرپرش سر برم برم